بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم سی ایس ایس کے پانچ میں سیشن میں بیٹھے ہیں اور آج میں آپ سے جو چیزیں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ کس طرح کے سٹوڈنٹ کو سی ایس ایس کی طرف آنا چاہیے یعنی کسی سٹوڈنٹ کے اندر وہ کون سی کوالٹیز ہونی چاہیے کہ جو سی ایس ایس کو بڑے آرام سے پاس کرے گا یا جو سی ایس ایس کے بارے میں بچے سوچ رہے ہیں تو انہیں خود اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا میرے اندر وہ کونٹیز موجود ہیں جو سی ایس ایس کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں تو اس میں میں آج آپ سے کوئی انشاءاللہ دس ایسی کونٹیز بتاؤں گا دس ایسی خصوصیات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اگر یہ آپ کے اندر موجود ہیں تو پھر آپ کو لازم ان سی ایس ایس کرنا میری ریکمنڈیشن ہے ایز ای کریئر کونسلر میری ریکمنڈیشن ہے کہ آپ لازم ان سی ایس ایس کریں سب سے پہلی چیز ہے کریئیٹیوٹی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کیا کسی بھی کام کو کسی بھی چیز کو نئے انداز سے کرنے کا طریقہ جانتے ہیں کیا مطلب کریئیٹیوٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نیا کرنے کے چکر میں آپ پیپر کے اوپر کوئی ایسے مطلب شیئر پھینکی ہے تو آپ نے کہا کہ یہ بڑی تخلیقی کام میں نے کر دی ہے تخلیقی کام گند ڈالنا نہیں ہوتا تخلیقی کام یہ ہے کہ ایک بڑی اچھی اور بڑی خوبصورت چیز کو آپ نے تیار کرنا ہے اور ایک اچھا اور بہتر راستہ آپ نے بنانا ہے اور دوسری چیز یہ ہے اور دوسری کالیٹی نمبر ٹو جو ہے وہ ہے کمپریہنشن یعنی آپ کا کمپریہنشن اس میں دو تین باتیں آتی ہیں مثلا نمبر ایک پہلو اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کتنی جلدی بات کو پک کرتے ہیں اور آپ کا انڈرسٹیننگ لیول آپ کے سامنے اے فور پیج ایک دیا جائے اور آپ سے کہا جائے کہ اسے ایک دفعے پڑھ لیں آپ ون ریڈ کے بعد آپ سے کوئی کوئیسٹننگ کی جاتی ہے تو آپ کی انڈرسٹیننگ لیول کیا ہوگا کہ آپ ایٹی پرسنٹ جواب دے سکتے ہیں ٹوئنٹی پرسنٹ دے سکتے ہیں ایٹی پلس دے سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں یعنی کیا آپ اس کی ہر چھوٹی بڑی بات کو یاد رکھ سکتے ہیں یا سمجھ سکتے ہیں یا نہیں سمجھ سکتے ہیں یا پھر یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایک چیز پڑھی ہے تو اس سے ملتی جلتی چیز کچھ عرصہ پہلے بھی آپ نے پڑھی تھی تو کیا وہ پچھلا نالج اور آج کا نالج دونوں کو آپ ملا سکتے ہیں اور بہتر انداز سے آپ اس کو ملا کر اور اپنے نالج کو اپ ڈیٹ کر کے اور ایک بہتر اور ایک اچھی شکل تیار کر سکتے ہیں اور تیسری کالیٹی وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جنرل نالج کی کیا پوزیشن ہے جنرل نالج کے ساتھ آپ کی دلچسپی کیسی ہے جنرل نالج آپ کتنا یاد رکھ سکتے ہیں مثلا یہ ہے کہ یہ جنرل نالج کسی ایک چیز کا نہیں ہوتا جنرل نالج میں آپ کی سائنس بھی آئے گی جنرل نالج میں آپ کا سوشل ایکسپوئیر بھی آئے گا جنرل نالج میں تو پھر اگر آپ جائیں گے تو پھر ڈیفرنٹ فیلڈز سائنس ان ٹکنالوجی کی چیزیں ہوں گی تو وہ بھی آئیں گی اور جو پولٹکس ہوگی تو وہ بھی اس میں آئے گی تو اس لحاظ سے جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں تو جتنے بھی کرنٹ افیرز ہیں یا مختلف چیزیں ہیں تو یہ سب اس کے اندر شامل ہوتی ہیں تو لہٰذا آپ کو تیسری کالیٹی آپ کے اندر جنرل نالج اور یہ آپ کا بہت اچھا ہونا چاہیے اگر آپ روٹین میں اس میں اس کو اپ ڈیٹ رکھتے ہیں اور اس میں دلچسپی بھی رکھتے ہیں تو پھر آپ کے لیے سی ایس ایس بہتر ہو سکتا ہے نمبر فور کالیٹی اور چوتھی چیز جو خصوصیت آپ کو بتانا چاہوں گا وہ یہ کہ آپ کے پاس ریزننگ ہونی چاہیے یعنی آپ ریزننگ میں انڈیکٹیو ریزننگ بھی ہوتی ہے اور ڈیڈیکٹیو ریزننگ بھی ہوتی ہے اور ایک جنرل ریزننگ بھی ہوتی ہے کہ آپ کے یعنی کوئی بھی ایشو کوئی بھی چیز آپ کے سامنے آتی ہے تو آپ کے اس پہ لوجیکلی آپ کچھ کوئیسٹن ریز کر سکتے ہوں پھر اس کے ساتھ ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کوئی ایک لاؤ یا کوئی اصول آپ نے پڑھ رکھا ہے اور آپ کے سامنے کوئی خاص چھوٹی ڈیفرنٹ سیچویشن آئی ہے تو اس لا کو اس چیز کے اوپر آپ اپلائی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے اور اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت ساری پیسز میں آپ کو انفرمیشن ملتی ہے کہیں سے کوئی بات ملی کہیں سے کوئی بات ملی چھوٹی چھوٹی کوئی پیسز میں کوئی چیزیں ملتی ہیں اور آپ ان تمام پیسز کو ملا کر اور اس کے اندر ایک لوجیک ڈیویلپ کر کے آپ وہاں پر ایک پوری پکچر خود ڈرا کر لیتے ہیں کہ اصل پکچر اور پوری صورتحال کو سمجھ سکتے ہیں تو اگر آپ کے اندر یہ والی چیز موجود ہے تو پھر یہ بہت آپ کے لیے پوزیٹیو سائن ہے اس کے بعد ایک اور چیز ایک اور کالیٹی وہ یہ ہے کاغنیٹیو یعنی آپ کی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت آپ کی ذہنی ایبیلٹی آپ کی کیسی ہے مثلا جب ہم یہ کاغنیٹیو ایبیلٹی کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ آتا ہے کہ آپ کے پاس آئیڈیاز کتنے ہیں اور پھر آئیڈیاز ایک تو تعداد میں کتنے ہیں پھر ان کی فلوینسی کتنے ہیں یعنی کتنی سپیڈ سے آپ کے پاس آپ کے مائن میں آئیڈیاز آتے ہیں پھر اس کے ایک اور خاص نشانی اس کی یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کے سامنے کچھ نومیرکس آ جائیں اگر آپ کے سامنے کوئی اداد و شمار کی کوئی چیز کوئی کہانی کوئی رکھی جائے تو آپ فوری طور پر اسے پک کر سکتے ہوں اور فوری طور پر اس کو آپ بتا سکتے ہوں کہ بھئی اچھا یہ ایسے ہے اور ایسے ہے اور یہ اس طرح ہوگا اور یہ اس طرح ہوگا مصدر ایک چھوٹی سپی بات میں آپ سے اگر میں کہوں بڑے اچھے کالیفائیڈ گریجویٹس کو بھی اگر آپ پوچھیں تو باز کا تو ان سے نہیں ہوگا کہ اگر ایک سٹوڈنٹ کے پاس سٹوڈنٹ اے کے پاس سٹوڈنٹ بی کی نسبت ڈبل وہ ہیں پیسے اب اس کے بعد یہ کہ ان دونوں کے پیسوں کو ملائیں تو ایٹی فور بنتے ہیں تو دونوں کے اپنے کتنے کتنے ہوں گے تو یہ بظاہر تو بڑی چھوٹی سی بات ہے لیکن آپ یعنی جس کے اندر یہ کالیٹی اور ایبیلٹی موجود ہوگی وہ فوری طور پر وہ پروسس بھی کرے گا اور آپ کو بتا بھی دے گا کہ اچھا اس میں یہ ہوگا اس کے اتنے ہیں اس کے اتنے ہیں تو دیہذا اس طرح سے جو چیزیں ہیں یہ اس کی انڈیکیشنز ہوتی ہیں کہ آپ کے پاس یہ والی صلاحیت موجود ہے پھر اس کے بعد ایک چھٹی چیز یہ ہے سکس کالیٹی وہ یہ ہے کہ لوجک کہ جب بھی آپ کوئی چیز لکھتے ہیں یا جب بھی آپ کوئی چیز بھولتے ہیں جب بھی کوئی چیز آپ پیش کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک لوجک ہونی چاہیے یعنی لوجک یہ ہے کہ دو جمع دو چار ہوتا ہے مائنس ٹو زیرو ہوتا ہے ٹو پلس ٹو فور ہوتا ہے یعنی اس طریقے سے آپ چیز کو کر سکتے ہوں اگر آپ کی باتوں میں اور وہ چیز پھر اس کے بعد سیونت پہ جو کالیٹی ہے وہ یہ کہ آپ کے اندر گپ شپ والا وہ والا انسل نہیں بلکہ آپ جب آپ کے سامنے کوئی ایشو آئے تو وہ آپ پھر سیریس ہو جائیں سیریسنس جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے یعنی سی ایس ایس کے اگزیم میں یا اس میں جب آپ کی اسیسمنٹ کی جائے گی آپ کے پیپل کو چیک کیا جائے گا آپ کی وہاں پہ ان چیزوں کا جائزہ لیا جائے گا تو اس میں دیکھا جائے گا کہ آپ کتنے سیریس ہیں اور یہ چیز سیریسنس یہاں سے پتا چلے گی کہ آپ نے جو ٹیکس وہاں پہ لکھا ہے جو آنسر آپ نے دیا ہے تو اس کے اندر آپ نے جو ریفرنسز دیئے جو بات کی تو کیا بات آپ نے سوچ سمجھ کر کر رہے ہیں سیریس ہو کر بات کر رہے ہیں یا ایک نون سیریس ہو کر آپ نے جسٹ ایک کیا کہتے ہیں شگر ملے کے طور پہ آپ نے وہ بات کر دی اگر تو وہ شگر ملے کی طور پہ آپ نے بات کی تو وہ ایگزیمینر فورم پکڑے گا اور یہ مائنس پوائنٹ ہو جائے گا تو لہٰذا سیریسنس ایک والیٹی آپ کے اندر ضرور ہونی چاہیے اور پھر اس کے بعد جو ایٹ نمبر پہ تھوٹس میں کانٹینیوٹی ہونی چاہیے اگر آپ کی تھوٹس میں کانٹینیوٹی مثلا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پیپر ہے آپ اس میں اس کے اندر ٹین کوئسٹنز آ رہے ہیں فائیو کوئسٹنز آ رہے ہیں فرسٹ کوئسٹن میں آپ سے ایک بات پوچھی گئی ہے اور وہاں پہ آپ نے ایک چیز بتائی ہے اور اس کے بعد یہ کہ لاسٹ کوئسٹن میں پھر جا کے انڈریکٹلی ایکزیمینر نے وہی بات پوچھ لی ہے آپ سے یا اس کے ایک ڈیفرنٹ اینگل سے پوچھ لی ہے اب وہاں پہ آپ ایک بات کر رہے ہیں یہاں پہ ایک دوسری بات کر رہے ہیں یا اسی طرح جب آپ کا جو وائیوہ ہوگا آپ کا جو انٹرویو ہوگا تو اس دوران جو دو تین دن کا پروسس ہے تو اس پروسس کے اندر آپ ایک جگہ پہ کوئی چیز لے رہے ہیں آپ کی سوچ کچھ آ رہی ہے اور دوسری جگہ پہ آپ کی سوچ کچھ آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی سوچ پراپر نہیں ہے ارلی ہونا چاہیے اس کو سیٹ ہونا چاہیے تو اس میں کانٹینیوٹی ہونی چاہیے اور نومی چیز جس کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے وہ ہے پرسسٹینسی کہ آپ جس طریقے سے پہلا کوسٹن ایڈریس کر رہے ہیں آخری کوسٹن بھی ویسے ہی ایڈریس کریں اور تمام کوسٹن کے اندر وہ والی کوالیٹی اور وہ والی اپنا لیول وہ سب چیزیں مینٹین رکھیں یہ درہا مشکل ٹاسک ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ ٹائم باؤنڈ ہو چیزیں ہوتی ہیں اور وہاں پہ آپ نے انہی ٹائم کے اندر اسی فکس ٹائم کے اندر یہ آپ نے تمام کوسٹن کرنے ہیں اور کہیں پہ آپ سے تھوڑا سا ٹائم انچنیج ہوئی تو آپ کو مائنڈ آپ کا ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور آپ ایک تھوڑا سی ہائپر بھی ہو جاتے ہیں آپ کو اور بھی پرابلم ہو سکتا ہے تو اس ساری چیز کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے اور آپ کو آپ کو اپنے تمام پیپرز کے اندر اور ہر پیپر کے ہر کوسٹن کے اندر آپ کو وہ مستقل مزاجی کے ساتھ اپنے تمام چیزوں کو دکھانا ہوتا ہے اور سیملر چیز آپ کو اپنے انٹرویو میں بھی پیش کرنی ہوتی ہے کہ آپ جب تین دن کے سارے پروسس کے اندر آپ ہوتے ہیں تو آپ کو ووچ کیا جا رہا ہوتا ہے دیکھا جا رہا ہوتا ہے تو وہاں پر بھی آپ کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور آخری چیز یہ ہے کہ آپ کی لینگویج آپ کی زبان وہ ٹھیک ہونی چاہیے مثلا یہ ہے کہ آپ اگر یعنی انگلیش لکھ رہے ہیں تو آپ کو بلکہ ٹھیک لکھنی چاہیے اور اس کے گرامیٹیکلی بھی ٹھیک ہونا چاہیے اس کا سٹرکچر بھی ٹھیک ہونا چاہیے ورکیبلری بھی ٹھیک ہونی چاہیے اور اس کا لیول بھی ٹھیک ہونا چاہیے اور جب آپ لینگویج لکھ رہے ہوں تو لینگویج کے اصولوں میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ بہت پرانی زبان نہ لکھ رہے ہوں اگر آج کی زبان آج کی وکیبلری اور آج کی چیزیں آپ استعمال نہیں کریں گے تو بھلے آپ نے ٹھیک لکھا ہو بھلے آپ نے بہت اچھا لکھا ہو لیکن اگر آپ نے Old English لکھی ہے اگر آپ نے وہ چیزیں لکھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ updated نہیں ہیں یا آپ بہتی ضرورت سے زیادہ classical ہو رہے ہیں اور اس طریقے سے تو یہ بھی لینگویج کے اصولوں میں کہی یہ چیز خلاف ہوتی ہے اسی طرح آپ کی یہ اردو زبان کا بھی مسئلہ ہے کہ اس لیے کہ جب آپ کا وہ تین دن کا انٹرویو ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ کو جہاں انگلیش میں چیزیں کرنی ہوتی ہیں وہاں پہ اردو میں بھی ایکٹیوٹیز کرنی ہوتی ہیں تو دونوں زبانوں کے اندر آپ کو یہ کرنا پھر اس کے ساتھ ایک اور پرابلم بھی یہ ہوتا ہے کہ بہت سارا مٹیریل یقیناً آپ کو انگلیش میں ملے گا لیکن بہت سارا مٹیریل آپ کو اردو سے بھی لینا پڑتا ہے اور اردو کو اگر آپ concern نہ کریں تو بہت ساری چیزوں سے آپ واقف ہی نہیں ہو پاتے تو اس طرح سے اگر آپ ان دس چیزوں کو سامنے رکھیں اور اپنے بارے میں اچھی طرح سے analysis کر لیں تو اس کے بعد اگر آپ decision کرتے ہیں کہ بھئی مجھے CSS کرنا ہے یا CSS کی طرف جانا چاہیے اگر اس میں 80% آپ کا جواب ہاں میں آتا ہے تو پھر میں recommend کروں گا کہ آپ CSS کریں تو میں آپ کو بالکل یقین دلاتا ہوں کہ آپ 100% کامیاب ہو جائیں گے اور اس میں ناکامی کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں تو انشاءاللہ اللہ آپ کے ساتھ ہے اور اللہ آپ کو یقیناً کامیاب کرے گا